امری سارلو دھیانہ اور ڈلی تک کی جاتی تھی کراچی اور پاکستان کے جتنے ابھی شہر ہیں یا انڈیا کے شہر ہیں وہاں پر گنیش مل کے مالک سری رام تھے جبکہ ان کے لے پالک بیٹے رائے مہا نرائن ہی اس مل کے کرتا درتا تھے اٹھارہ مارچ انیس سو تئیس کو گنیش فلور ملز لائل پور میں کام کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا انیس سو تیس میں لائل پور میں گنیش بناسپتی گی ملز کا قیام عمل میں لائیا گیا اور درجہ اول بناسپتی گی یہ جناب اس کا کھنڈراتنوہ آئیریا اور جناب یہ سامنے اس کے پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں محول کیا ہے گنیش مل آج کی سال میں ہے یہ جو ابھی گیٹ ہے اس کی دیوار سے میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پر برسگیر کی سب سے بڑی اور پہلی گی ملتی آج کی سال میں دیکھتے ہیں یہ دیکھئے اسلام علیکم دوستو میں اورنگ زیب بیک اور اپنی ایک نئی ویڈیو دے نال نئی کہانی دے نال کھوج لاندہ ہویا میں پہنچے ہوا فیصلہ باد جدہ ناسی لائل پور اور ایسے لے جڑے چڑھ دے پنجاب دے لوگ نے یا انڈیا دے کسی ہی سجوی رہی دے نے یا پاکستان دے جڑے پرانے لوگ نے وہ انہوں لائل پور دے نا تو ہی جان دے نے جی اے وہ لائل پورے جڑا فیصلہ باد بن چکیا بناسپتی گی گنیش فلور مل بہت بڑا پاکستان انڈیا تھا جی تو ایک آٹھ ہوں دا سی کٹھے ہوں دے سانتے بہت بڑا یونٹ سی وہ لائل پور دے جتے ہیں امرے سار تھا کہ دی سپلائی جان دے انہوں نے اسی آٹھے دی ایسے جڑا گنیش فلور مل دا آٹھا سی یا جڑا کیوں باندھا ہوں دا سی کیونکہ اس تو پہلے صرف دیسی کے ہوں دا سی لیکن جنہا پھر بناسپتی کی بننا شروع کی تا وہ گنیش گروپ نے بنایا سی تے اے ساری تا انہوں نے دا سنا کے میلے جی دی ایسے لے بلکل تباہ ہو چکی ہے بلکہ ناموں نشانتہ مٹ چکی ہے لیکن اسی انہوں جو کچھ تا دیواز سے میل دا وہ کیمرے دی آخر محفوظ کارنے ہیں تے انہوں نے دکھالنے ہیں کہ فیصلہ باد دے جی گنیش میل سی وہ کدھو بنی کدھو خراب ہوئی کدھو کی کی چیزیں باندھی ہیں سن اور آج کی سال دے چھے انیس سو سنتالی کی پارٹیشن سے پہلے متحدہ ہندوستان میں جدید ترین امپورٹنڈ مشین سے قائم کی گئی سب سے پہلی فلور مل لائل پور میں قائم کی گئی انیس سو اکیس میں اسی طرح متحدہ ہندوستان میں دیسی گی کا سستہ نیم البدل وناسپتی گی بنانے کا سب سے پہلا کارخانہ بھی لائل پور میں لگایا گا انیس سو تیس میں گنیش مل کے مالک سری رام تھے جبکہ ان کے لے پالک بیٹے رائے مہا نرائن ہی اس مل کے کرتا درتا تھے یہ مل تو لائل پور میں اب ختم ہو چکی ہے لیکن اس کی مکمل ہسٹری مکمل معلومات اور آج کس جگہ پر یہ مل تھی وہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں میں دکھا رہا ہوں اس لئے اس کو دیکھتے رہیے اور آپ کو بہت ہی محنت کے ساتھ یہ میں نے ویڈیو تیار کی ہے بہت اس میں میں نے دن جو ہے نا وہ سرف کیے ہیں تاکہ آپ کو جو ماضی کا ایک بہت بڑا نام گنیش فلور مل یعنی آٹے کی مل اور گنیش گی مل جو کہ پاکستان کے شہر فیصل آباد میں انیس سو سنتالی کی پارٹیشن سے پہلے بہت بڑے کار خانے تھے وہ لگائے گئے تھے ویڈیٹاس وناسپتی کے نام سے ان کی ان کا گی تھا جو کہ کہا جاتا ہے کہ برے سگیر میں اس وقت دیسی گی استعمال کیا جاتا تھا لیکن گنیش والوں نے پہلی بار جو وناسپتی گی ہے وہ بنایا اور کہا جاتا ہے کہ لوگ اس وقت شروع شروع میں وناسپتی گی کے ڈبوں کو کپڑے میں لبیٹھ کر گھر لے کے جاتے تھے اس کی وجہ تھی کہ وہ ان کو شرم آتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ دیسی گی نہیں کھا سکتے اور وناسپتی گی لے کے جارے ہیں وہ یہ کھائیں گے لیکن اس کے بعد پھر یہ تھا کہ اس کی سپلائی امر سرلو دھیانہ اور دلی تک کی جاتی تھی کراچی اور پاکستان کے جتنے ابھی شہر ہیں یا انڈیا کے شہر ہیں وہاں پر لائل پور سے گنیش مل کی آٹے کی سپلائی اور گھی کی سپلائی کی جاتی تھی بتایا گیا ہے کہ دوسری عالمی جنگ میں ہندوستانی سپاہیوں کو خوراکی سپلائی قائم رکھنے کے لیے لائل پور کی فلور مل اور گھی مل کا بہت اہم کردار تھا جبکہ اس جنگ میں جپانی فضائیہ نے لائل پور کی گھی مل اور آٹا مل کو ٹارگٹ کر رکھا تھا انیس سو انتالی سے انیس سو پنتالیس کے درمیان اس مل کو اڑا کر انگریز فوجیوں کی خوراک کی سپلائی کا رابطہ ختم کرنا تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکا دلچسپ بات یہ ہے کہ گنیش مل کا مینجر ایک جرمن تھا لیکن جنگ کے دوران اسے نظر بند کر دیا گیا تھا تاکہ وہ کوئی ٹارگٹ نہ کروا سکے اور جنگ کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا تھا تھوڑا سا میں آپ کو گنیش فلور میلز کے حوالے سے بتا دوں کہ گنیش فلور میلز کمپنی کا دلی میں قیام ہوا اٹھارہ سو اکانمے میں اور ہیڈ آف بھی دلی میں تھا لالا سری رام نے جو اس کے مالک تھے انیس سو میں میاری مصنوعات کی بنا پر سونے کا تمغہ ملا انیس سو سات میں افغانستان کے بادشاہ حبیب اللہ خان نے دلی کی فلور میلز کا دورہ کیا انیس سو اکیس میں لائل پور گنیش فلور میلز کا قیام عمل میں لائیا گیا یعنی آٹھا میلز کا قیام عمل میں لائیا گیا اٹھارہ مارچ انیس سو تئیس کو گنیش فلور میلز لائل پور میں کام کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا انیس سو تیس میں لائل پور میں گنیش بناسپتی گی میلز کا قیام عمل میں لائیا گیا اور درجہ اول بناسپتی گی بننا شروع ہو گیا انیس سو اکتیس میں گنیش کمپنی نے پنجاب شوگر کارپوریشن لیمیٹڈ سونی پت کا انتظام جو نا وہ سنبھال لیا اور انیس سو پینتیس میں کمپنی نے سونی پت شوگر میلز کو امروحیا منتقل کر دیا انیس سو انتالی میں کمپنی نے دلی میں تیسری بناسبتی مسنوات کی جو فیکٹری ہے نا وہ بھی قائمگار ڈالی انیس سو سنتالی جب پاکستان ہندوستان الگ الگ ملک بن گے تو دلی میں ریجسٹر گنیش میلز قیام کے بعد پاکستان میں بھی چلتی رہی اور اس کے مالکن گاہ پاکستان آتے جاتے رہے اور گنیش فلور میلز لائل پور اور گنیش گی میل لائل پور انیس سو سنتالی کے پارٹیشن کے بعد بھی اسی طرح چلتے رہے جیسے کہ انیس سو سنتالی کے پارٹیشن سے پہلے گنیش میل میں کام کرنے والے اس کے ایک سابقہ ورگز جن کا نام بشیر مسیح تھا ان کے مطابق اس میل کا جو رقبہ تھا وہ تقریباً چوبیس ایکڑ تھا اور اس میں افسران کی رہائشگاہیں میلز کے اندر ہی کوٹھیوں کی صورت میں موجود تھی جبکہ ورگز کی رہائشگاہیں کوارٹروں کے صورت میں وہاں پر بنائی گئی تھی سال میں دو تین بونس ملتے تھے عید اور کرسمس وغیرہ پر بھی بونس ملا کرتا تھا یہ معلومہ جو ابھی آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ وہاں پر ایک سابق ورگز کے مطابق ہیں راشن کے والے سے انہوں نے بتایا کہ مہینے میں ایک بار دو من آٹے کی بوری پانچ کلو درجہ اول کا گی دس کلو دالیں پانچ اکسام کی دالیں ہوا کرتی تھی پانچ کلو سابق بزار سے آدھی قیمت پر تستیاب ہوتا تھا آٹھ گھنٹے کی ایک ڈیوٹی ہوتی تھی اور ملز تین شفٹوں میں کام کرتی تھی یعنی آٹھ ہٹ گھنٹوں کی تین شفٹیں جو ہے نا وہ چوبیس گھنٹے چلتی رہتی تھی بابا بشیر مسیح نے ایک بہت دلچسپ بال بتائی انہوں نے کہا کہ اے رانی میل سی یعنی کہ مہارانی میل تھی یہ تعریف کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے مقصود پنجابی لہجے میں کہا اے رانی میل سی جس بندے دے کول کراچی جاندہ کرایا نہیں سی ہندہ ایک رات اے تھے مزدوری کردہ تے اگلے دن اپنی دہاڑی لے کے کراچی دی گھڑی چڑ جاندہ واہ جی واہ انہ جاندہ لوکا نے روزگار دیا تھا اس گنیش ملز نے گنیش گروپ آف کمپنیز جو اتنا بڑا گروپ تھا ٹھیک ہے نا جناب دیکھیں آپ کو آج وہ چیزیں میں دکھا رہا ہوں جو بڑی مدد سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ ایک گزرے ہوئے زمانے کا جو انمول خزانہ ہے انفرمیشن ہے وہ آپ لوگوں کے پاس لے کے آؤں یہ ملنے انیسو اٹھاسی تک چلتی رہی اس کے بعد پھر یہ پروڈکشن اس کی روک دی گئی اور آہستہ آہستہ پھر جو انہا یہ ان کا جو انہا وہ پروڈکشن تو ختم ہوگی لیکن گرانی بھی شروع کر دی ہیں پھر آج جو انہا صورتحال یہ ہے کہ یہ مل جو انہا وہ بالکل ختم ہو چکی ہے اس کی دیواریں گرائی جا چکی ہیں بلکہ خالی جگہ رہ چکی ہے یہ جناب فیصل آباد کا ایک سنتی ایریا وہاں پر پرانا سنتی یونٹ جو کہ ایک بہت بڑا بناسفتیگی کا کارخانہ تھا بلکہ برسگیر میں پہلا کارخانہ تھا جو لائل پور میں لگایا گیا یہ جناب آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں جہاں پر مل اصل جو انہا وہ ہوا کرتی تھی گنیش فلور مل اور گنیش گی مل یہ جناب سامنے اس کا گیٹ ہے پرانا گیٹ جو اس زمانے میں تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے یہ آرزی طور پر لگایا گیا ہے یہ بھی پرانا ہو گیا ہے ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب اس کا کھنڈر آتنوہ آئیریا اور جناب یہ سامنے اس کے پیچھے آپ کو دکھاتا ہوں محول کیا ہے گنیش مل آج کی سال میں ہے یہ جو ابھی گیٹ ہے نا اس کی دیوار سے میں آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پر برسگیر کی سب سے بڑی اور پہلی گی مل تھی آج کی سال میں دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ہوئے ہوئے ختم ہو گیا سارا کھنڈر بیادہ جی گنیش مل جڑی کے پورے انگریز سرکار دے فوجیانو ہندوستانی فوجیانو آٹا سپلائی کر دی سی کیوں سپلائی کر دی سی آج بلکل ایک کھنڈرات بن چکے ہیں یہ یہاں پر اس کی جو ملبے کے جو اینٹے ہیں وہ بھی نکالی جا چکے ہیں زمین سے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خالی پلوٹ بہت بڑا جو پہلے بھی میں نے آپ کو ویڈیو ساتھ ساتھ دکھا رہا تھا وہ بھی اسی طرح کے جو خالی ہے نا اس کے گنیش مل کے وہ چیزیں ہیں آپ یہ دیکھیں بہت بڑا یونٹ یہاں پر تھا اس کے بلکل ساتھ ریلوے لائن ہے جو فیصل آباد لاہور روڈ ہے ایک ہو جی اے دے ویچے سینکڑوں ورکرز جڑے نے او کام کار دے ہیں دی سان اور ایوی دسیا گیا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شروع میں جب یہ یونٹس یہاں پر لگائے گئے تھے افکوس اس وقت پاکستان اور ہندوستان ایک ہی ملک تھا اور یہاں پر ورکرز کی کمی تھی پھر وہ ورکرز جو ہے نا وہ دلی سے بھی کچھ لائے گئے تھے تاکہ یہاں پر قائم کرے اور آخر تاکہ انیس سو سنتالی تک یہاں پر آہ زیادہ تار جو نا وہ مسلمان اور کریسچن ورکرز جو نا وہ کام کرتے تھے آہ فیصل آباد کی جو یہ نا آپ کو میں نے ویڈیو دکھا رہا ہوں جس کا پرانا نام لائل پور تھا اور انیس سو ستر نائنٹین سیونٹی سیون میں اس کا نام لائل پور سے فیصل آباد رکھ دیا گیا تھا لائل پور جو ہے نا وہ جو بریٹش آہ لیفٹین گورنر تھے اس وقت متحدہ ہندوستان کے آہ سر جیمز لائل ان کے نام پر یہ شہر بسایا گیا تھا اسی لیے اس کو جنرل لائل جیمز لائل اور لائل پور ہی رکھا گیا یہ جنا پرانا یہاں پر کنڈا ہے جو سکیل ہے بہت بڑا یہ جب بھی دیکھ رہے کمرے میں ٹرک تو لنے کے لیے تو یہ اس وقت بھی تھا لیکن اب اس کو رینویٹ کر کے نیاہ کر دیا گیا ہے یہ سارا ایریا گنیش مل کا ایریا تھا جہاں پر آپ مارکیٹس بان چکی ہیں کمرشل ایریا بان چکا ہے اور یہ یہاں پر آپ ٹرک بھی دیکھ ساتے ہیں کیونکہ فیصلہ باد ایک سنتی شہر ہے انڈسٹریلیس یہاں پر جو نا وہ آتے رہتے ہیں دوسرے شہروں سے لوگ آکے یہاں سے سامان خرید کے اپنے علاقوں میں لے کے جاتے ہیں یہ سارا وہی ایریا جہاں پر گنیش گروپ کا جو نا وہ بہت بڑا یونٹ جو نا وہ یہاں پر کام کرتا تھا ہر طرف جو نا ورکرز تھے اور آج دیکھیں کہ بلکل یہاں پر ویرانی ہے مل ٹوٹ چکی ہے ختم ہو چکی ہے انیس سو اٹھاسی تک چلتی رہی اور اب جو نا وہ بلکل اس کا وجود ختم ہو گیا یہ بھی طریق میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس کا انگریز ساری ہندو مالک تھا وہ جب آتے تھے نا انیس سو سنتالی کے پارٹیشن کے بعد بھی یہاں پر مل کے معاملہ دیکھنے کے لیے کیونکہ مل کا کنٹرول انہیں کے پاس تھا تو وہ جب آتے تھے یہاں پر اور انہوں نے ایک بار دیکھا کہ منافع بہت زیادہ ہو رہا تھا اس مل کا پروفٹ زیادہ ہو رہا تھا تو انہوں نے اس پر بھی ناخوشگواری کا اظہار کیا کہ زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پروڈک مہنگی ہے مارکیٹ میں اس لیے زیادہ پروفٹ ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہمیں بہت زیادہ پروفٹ نہیں چاہیے اپنی قیمتیں کم کریں اور اور ہمیں ایک جو لیول ہے نا ہمارا مارجن ہے جو پرافٹ کا وہی چاہیے اس سے زیادہ نہیں چاہیے لہٰذا یہ ایک بڑی اچھی ایک زیمپل تھی کہ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ پرائسز جو ہے نا اس کو کنٹرول کیا جائے اور کم رکھی جائیں قیمتیں کم رکھی جائیں تو یہ جناب آپ دیکھیں کہ کتنا اچھا تھا یہاں پر سینکروم لازمی جو ہے نا وہ اپنے فیملی کا رزق کماتے تھے ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کو میں اس طرح کی مزید انویسٹیگیٹیو جو ویڈیوز ہیں ماضی کے جو خزانے ہیں ان کو سامنے لے کے آؤں یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو چینل کو جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ